بڑی خبر ہے اسرائیل کی لیبنان سے لگنے والی سیما پر چڑی جنگ سے جڑی خبر ہے کہ حزباللہ کے لڑاکوں کے پاس ایران کے خطرناک ڈرون پہنچ چکے ہیں یہ خطرناک ڈرون ابابیل ڈرون ہے جو کامیقازے ڈرون ہے یعنی آتم گھاتی ڈرون اس سے پہلے روسی اوکرین کی جنگ میں بھی ایران کے آتم گھاتی ڈرون بہن کر تباہی مچا چکے ہیں اور اب اسرائیل کے لیے ٹینشن من رہے ہیں حزباللہ لیبنان سے اسرائیل کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایران کے آتم گھاتی ڈرون کا استعمال کر رہا ہے خبر کے مطابق حزباللہ کے پاس ایران کے خطرناک ابابیل ڈرون ہے جن کی مدد سے وہ اسرائیلی سینہ کے ٹھکانوں کو مشانہ بنا رہا ہے اور اگر اس دعوے میں سچائی ہے تو یہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے لیے بھی بڑے سردرد سے کم نہیں ہے کیونکہ جب سے حزباللہ نے اسرائیل کی اتری سینہ پر جنگ چھڑی ہے اس نے کئی بار آتم گھاتی ڈرون کا حملوں میں استعمال کیا اس کے سب سے تازہ حملے میں بھی اسرائیل کے آسمان میں ڈرون اڑتے دکھائی دیئے اور حملے کا یہ ویڈیو خود حزباللہ نہیں جاری کیا جس میں آسمان میں اڑ رہے آتم گھاتی ڈرون یعنی ایسے ڈرون جو بس فوٹکوں سے بھرے ہوتے ہیں زمین پر گر کر دھماکے کرتے نظر آئے دعویٰ کیا گیا کہ حزباللہ ایران کے ابابیل ٹو ڈرون سے حملے بول رہا جو بہت سٹیک طریقے سے حملہ کر کے دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور بڑی بات یہ کہ لیبنان کی سیما پر اسرائیل کے لیے مصیبت بنا حزباللہ کھل کر ایران کے ڈرون سے حملوں کے ویڈیو بھی جاری کر رہا ہے یعنی وہ یہ چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا کہ ایران سیدھے طور پر نہ سہی لیکن جنگ میں شامل تو ہے ہی اور یہی بات اسرائیل سے زیادہ امریکہ کی دھٹکنیں بڑھانے والی ہو سکتی ہے کیونکہ حزباللہ ابابیل ٹو ڈرون کا استعمال بھلے ہی اسرائیل کی اتری سیما کو دہلانے کے لیے کر رہا ہو لیکن اس کی دھمک تو امریکہ کو بھی سنائی دے رہی ہوگی اس کے پیچھے کی وجہ ایران ہے وہی ایران جو یوکرین کی جنگ میں بھی امریکہ کے لیے برا سپنا سابق ہو رہا ہے اس کے ڈرون فچھلے قریب ڈیڑھ سال سے یوکرین اس کے مددگار امریکہ اور یورپ کے دیشوں کو بری طرح چھکا رہے دعوائے کہ ایران اپنے دوست روس کو سو دو سو نہیں بلکہ ہزاروں شاہد ون تھرٹی سکس ڈرون دے چکا ہے ایران کا شاہد ون تھرٹی سکس ڈرون بھی ابابیل ٹوپ کی طرح ہی ایک آتم گھاتی ڈرون ہے یہ ایسا خطرناک ہتیار ہے جو مسائل داغنے کے ساتھ ساتھ خود بھی دشمن پر بم بن کر پھٹ جاتا یعنی یوکرین کی جنگ میں ایران کا شاہد ون تھرٹی سکس امریکہ کے لیے پریشانی بنا تو اسرائیل اور حماس کی جنگ میں اس کا ابابیل ٹو ڈرون اسرائیل سے دشمنی نبھانے کے کام آ رہا اور اسرائیل کے میڈیا کا دعویٰ ہے حالانکہ ایران نے نہ تو کبھی یوکرین جنگ میں اپنے ڈرون کے استعمال کی بات مانی اور نہ ہی کبھی ہزباللہ کے پاس ایرانی ڈرون ہونے کے دعویوں کو مانا یعنی اس نے ہر بار اس بات سے انکار کیا کہ وہ کسی بھی طرح دونوں لڑائیوں میں شامل کیونکہ امریکہ یورپ کے دیشوں اور اسرائیل کا ہمیشہ سے یہی ماننا ہے کہ ایران کی شہ پر ہی ان کے دشمن ہمیشہ جنگ چھڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور یوکرین کی ہی طرح اسرائیل ہماس جنگ میں بھی اسرائیل کے دوست امریکہ کو گھیرنے میں سب سے پہلا نام ایران کا ہی آیا اور کئی بار تو ایران نے کھل کر کہہ دیا کہ امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیار دینے بند نہیں کیے تو ایران بھی جنگ میں اتر آئے گا اترہ نہیں مانا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اسرائیل سے بڑھنے والے ہزباللہ کو ایران صرف ڈرون ہی نہیں بلکہ کئی دوسرے خطرناک ہتھیار بھی دے رہا ہے کیونکہ ایران کے پاس صرف گھا تک ڈرون ہی نہیں بلکہ فتح جیسی ہائپرسونک مسائل بھی ہے اتنا ہی نہیں ایک روز پہلے تو ایران نے فتح ٹو ہائپرسونک مسائل کا پرکشن کرنے کا بھی دعویٰ کیا یعنی اس کے پاس اب پہلے سے بھی زیادہ خطرناک مسائل آ گئی لیکن ازرائل اور امریکہ کو پریشان کرنے والی ایک اور بڑی خبر بھی ایران کے ہتھیاروں سے جڑی ہوئی ہی آئی ایران نے اپنے شاہد 136 ڈرون کے ایڈوانسٹ ورجن یعنی اس سے بھی زیادہ گھاتک اور آدھنیک ڈرون شاہد 238 کی ایک جھلک دنیا کو دکھا دی ایران نے دعویٰ کیا کہ اس کے شاہد 238 ڈرون میں جیٹ انجن لگا ہوا جو اس کی اڑنے کی طاقت شاہد 136 سے کئی گناہ بڑھا دے گا حالانکہ ایران نے اپنے اس نئے ڈرون کے بارے میں زیادہ جانکاری ساجہ نہیں کی لیکن جس طرح سے ازرائل اور امریکہ کے ساتھ اس کا تناب بڑھ رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ اس کا یہ ہتھیار بھی دونوں دیشوں کے لیے کسی بڑی مصیبت سے کم نہیں ہوگا جیسے شاہد 136 ڈرون نے یکرین کی جنگ میں امریکہ سمیت یکرین کے تمام مددگار دیشوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور اسی وجہ سے امریکہ کے بیتر بھی ایران سے نپٹنے کے طریقوں پر سوال اٹھنے لگے ایران کی میڈیا میں چھپی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی رکشہ منترالے پینٹرگون کے کئی ادھکاریوں نے اس بات پر ناراضگی جتائی کی بائیڈن سرکار ایران سمرتھن چرمپنتھی گٹوں کے خلاف سخت قدم نہیں اٹھا رہی ہے جبکہ ایران کے سمرتھن والے چرمپنتھی گٹ اور ایراک میں امریکی ٹھکانوں پر حملوں کی جیسے باڑھ آگے ایراک میں امریکی فوج آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئیس کا خاتمہ کرنے کے نام پر بیٹھی ہے تو سیریا میں امریکہ بشارل اسد کی سرکار کے خلاف چل رہے ودرو کے ساتھ کھڑا ہے اور انہی دونوں جگہوں پر موجود اس کے ٹھکانے ایران سمرتھے چرمپنتھیوں کے نشانے پر ہیں ایران کے میڈیا کے مطابق پنٹگون کے کئی ادھکاری ایسے ہی حملوں کا صحیح جواب نہیں دیے جانے کی وجہ سے بائیڈن سرکار سے ناراض ریپورٹ کے مطابق پچھلے قریب ڈیڑھ مہینے میں امریکی ٹھکانوں پر 61 سے زیادہ حملے ہوئے جس کے جواب میں امریکی سینہ نے صرف تین حملے کی جن میں ساتھ چرمپنتھی لڑاکوں کی موت ہونے کا دعویٰ کیا گیا لیکن اسرائیل لیبنان میں موجود ہزبولہ کے ٹھکانوں پر پلٹوار کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا امریکہ بھلے ہی ایران سمرتھت چرمپنتھی سنگٹھنوں کو لے کر اپنے ہی لوگوں کے نشانے پر ہے لیکن اس کی مدد کے دم پر اسرائیل کی فوج اپنی اتری سیما پر جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار بیٹھی ہے کیونکہ ہزبولہ کے لڑاکے اس کے ٹینکوں تک کو نہیں چھوڑ رہا ہے اسی وجہ سے اسرائیل نے بیٹھے کچھ دنوں میں ہزبولہ کے ٹھکانوں پر حملے پڑھا دیئے اسرائیل کے تازہ حملے میں لیبنان کی سیما کے قریب بنے ہزبولہ کے کئی ٹھکانوں کو برباد کرنے کا دعویٰ کیا گیا لیبنان کی سیما کے قریب اسرائیل نے ایک تو نہیں بلکہ ایک ساتھ کئی بموں کی بارش کر دی وہاں دھماکوں کے ساتھ دھوئے کا غبار اٹھتا دکھائی دیا حالانکہ لیبنان نے اسرائیل کے اس حملے کو اپنے رہائشی علاقوں پر ہوا حملہ بتایا اور دعویٰ کیا کہ اس حملے میں ایک مہلہ کی موت ہو گئی جبکہ ایک دوسری مہلہ گھائل ہو گئی اتنا ہی نہیں لیبنان نے اسرائیل کے حملے میں دو پترکاروں کی موت ہونے کا بھی دعویٰ کیا لیکن اس بیچ اتری غازہ کے بعد دکشنی غازہ میں زمینی آپریشن چلانے کی اسرائیل کی تیاری میں امریکہ نے اڑنگا لگا دی اسرائیل کے میڈیا کے مطابق امریکہ نے وہاں رہنے والے لاکھوں لوگوں کی سرکشہ پر سوال اٹھائے کیونکہ اتری رازہ سے حماس کو مٹانے کے لیے اسرائیل نے پچھلے دیڑھ مہینے میں جو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا اسرائیل اپنے زمینی اور ہوای حملوں میں وہاں حماس کو بھاری نقصان پہنچانے میں کامیاب رہا لیکن اس دوران یہ آروب بھی لگے جس کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس کی مدد کرنے والے امریکہ کی بھی پوری دنیا میں آلوچ نہ ہوئی لیکن اس کے بعد بھی اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ اس نے اتری غازہ کے بعد دکشنی غازہ میں بھی زمینی حملے کی تیاری کر لی ہے جس کا مطلب یہ کہ اسرائیل کے سینک دکشنی غازہ میں گھس کر اس کا وحی حشر کریں گے جو انہوں نے اتری غازہ کا کیا لیکن امریکہ نے دکشنی غازہ میں موجود لاکھوں لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیل کی کارروائی پر سوال کھڑے کر دیئے اور امریکہ نے صاف کہہ دیا کہ دکشنی غازہ میں بڑے پیمانے پر سینک بھیجنے سے پہلے اسرائیل کو وہاں رہنے والے لوگوں کی سرکشہ کا بھروسہ دینا ہوگا یعنی جنگ کی شروعات سے ہی اسرائیل کا کھل کر سمرتھن کرنے والا امریکہ اس معاملے میں سیدھے سیدھے اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا ہے اسرائیل کے میڈیا کے مطابق امریکی سرکار کے پربکتہ میاتھیو ملر نے دو ٹوک کہہ دیا کہ دکشنی غازہ میں زمینی حملے شروع کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور میاتھیو ملر نے اسرائیل سے صاف کہہ دیا کہ دکشنی غازہ میں سینیا آپریشن چلانے سے پہلے اسے یہ بتانا ہوگا کہ وہ وہاں موجود عام لوگوں کی سرکشہ کیسے کرے گا کیونکہ دکشنی غازہ میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اسرائیل کی چیتاونی کے بعد جنگ کے شروعاتی دنوں میں ہی اتری غازہ کو خالی کر دیا تھا ایسے میں دعویٰ کیا گیا کہ اگر اسرائیل نے غازہ کے دکشنی علاقوں پر دعویٰ بول دیا تو وہاں ایسی تباہی ہوگی جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا اور دنیا جنگ کا سب سے بھینکر چہرہ دیکھیں کیونکہ اس وقت غازہ کی دو تہائی سے زیادہ آبادی دکشنی غازہ میں موجود ہے ایسا اس لیے کیونکہ سات اکتوبر کے حماس کے حملے کے اگلے دن ہی اسرائیل نے اتری غازہ کو خالی کرنے کی چیتاونی دے دی تھی جس کے بعد اتری غازہ کے لاکھوں لوگوں نے جان بچانے کے لیے اپنے گھر چھوڑ دیے اور دکشنی غازہ کے شہروں میں شرن لے لی تھی جنگ کے دوران بھی کئی بار اسرائیل نے کچھ گھنٹے کے لیے یدھ ویرام کا اعلان کیا تھا تب بھی بڑی سنکھیا میں لوگوں نے دکشنی غازہ میں پناہ لے لی تھی جس کی وجہ سے قریب 23 لاکھ کی آبادی والے غازہ کی 80% سے زیادہ جنتہ دکشنی غازہ میں گھٹھا ہو گئی لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اتری غازہ میں اس کے حملوں سے خوف میں آئے بڑے پیمانے پر حماس کے لڑا کے بھی دکشنی غازہ میں بھاگ گئے